موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نمان خوکھر یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو ڈان آف گجران والا میں ہم رانہ افتخار احمد المعروف رانہ خاری کا ذکر کریں گے ان کی دشمنی چار گروپوں سے تھیں اور ان پر قتل اقدام قتل لڑائی جھگڑے وغیرہ کے پنتالیس سے زائد مقدمات درج تھے جن میں گیارہ قتل کے تھے ان کے تعلقات اور اثر و رسوخ ہائی لیول تک ہے جن میں سیاسی سماجی اور ہر مقدبہ فکر کے لوگ شامل ہیں ان کے بیٹے رانہ ناصر افتخار چیر مینی کا الیکشن لڑتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم رانہ افتخار خاری کے بارے میں جانیں گے میرے چینل لومان خوکھر کی پلی لسٹ میں ڈان آف ورڈ ڈان آف ایشیا ڈان آف پاکستان ڈان آف پنجاب ڈان آف سند ڈان آف کے پی کے ڈان آف لہور ڈان آف گجران والا اور ڈیفرنٹ سٹی ڈانز کے الگ الگ فولڈرز ہیں جن میں سو کے قریب مختلی مشہور ڈانز کی لائف سٹوریز ہیں کسی بھی دوست کو کسی بھی شہر یا گاؤں کے مشہور ڈانز کے بارے میں مکمل اور درست معلومات ہوں تو وہ اپنا ورس ایپ نمبر کومنٹ میں شیئر کر دیں میں ان سے رابطہ کر لوں گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل لومان کھوکر سبسکرائب لائک اور شیئر نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں رانا افتخار احمد خاری المعروف رانا خاری رکھ کیکران والی جھنگی تحصیل و زلہ گجران والا کے رہنے والے ہیں رانا افتخار احمد خاری المعروف رانا خاری کے تین بیٹے ہیں جن کے نام رانا ناصر افتخار رانا عظیم افتخار اور رانا حسن افتخار ہیں زمیدار اور کاروباری گھرانا ہے رانہ خاری کے ایک بھائی بیرونے ملک ہوتے ہیں جو کہ مشہور بزنس مین ہیں اس علاقے میں دو بڑی برادری ہیں راج پوت برادری اور دوسری مہر برادری ان کی آپس میں مخالفتیں چلتی رہتی تھیں رانہ خاری کے اباؤ اجداد شروع سے ہی اپنے علاقے کے چودری تھے پھر سن 1983 میں چدراہٹ رانہ خاری کو ملی پھر سن 1987 میں الیکشن ہوا جہاں سے ان کی مخالفتیں بڑھیں جو شدت اختیار کرتی چلی گئیں مخالفین نے ان کے گھر توڑ پھوڑ کی یہ گھر مجود نہیں تھے جہاں سے رانہ خاری نے اپنی شرافت سے ہٹ کر اپنے مخالفین کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا اور پچیس کے قریب گھروں میں جا کر اپنے مخالفین پر تشدد کیا تب پہلی دفعہ علاقے والوں کو احساس ہوا کہ رانہ خاری اب میدان میں آ گیا ہے اور ان کی کھل کر مخالفتیں سامنے آ گئیں تب گاؤں کی ساری راجپوت برادری رانہ افتخار خاری کے خلاف اکٹھے ہو گئے اور مہر برادری نے رانہ خاری کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا اس واقعے سے پہلے رانہ خاری شریفانہ زندگی گزار رہے تھے پھر اس واقعے کے بعد ان کی مزید لڑائیاں ہوتی رہیں مگر اب تک بات قتلوں تک نہیں پہنچی تھی وقت گزرتا رہا سن 2001 میں ان کا ایک شخص کے ساتھ زمین کا تنازہ ہوا جو چار اکڑ تھی ان کا کیس عدالت میں چل رہا تھا مگر وہ شخص ان کو تنگ کر رہا تھا حالانکہ وہ زمین رانہ خاری کی ہی تھی جب اس شخص کا تنگ کرنا مزید بڑھ گیا تو رانہ خاری کے ایک گن مین نے اس شخص کو اغوا کر لیا اور ایک ویران جگہ پر لے گیا اور اس شخص کو سمجھاتا رہا کہ وہ ایسا نہ کرے اس شخص کی گن مین سے تل کلامی ہو گئی جس پر گن مین نے اس شخص کی گردن کار دی اور گردن اپنے ساتھ لے گیا جبکہ باقی لاش وہاں پر ہی رہنے دی پرچہ درج ہوا جو کہ رانہ خاری کے خلاف تھا رانہ خاری گرفتار ہوئے مگر سر برامد نہ ہوا جس کی وجہ سے رانہ خاری ڈیڑھ سال بعد جیل سے رہا ہو گئے اس واقعے کے بعد پورے علاقے میں رانہ خاری کا نام خوف اور دہشت کی علامت بن گیا سن دو ہزار چھے میں علاقے میں ایک جھگڑا ہوا جو کوئی اور گروپوں کے مابین تھا جھگڑے کے دوران فائرنگ ہوئی جس میں ایک شخص گردن میں گولی لگنے سے زخمی ہو گیا زخمی لڑکے کے والد نے اس کا پرچہ رانہ خاری پر درج کروا دیا رانہ خاری نے ان سے کہا کہ میں اس کیس میں انوالو نہیں ہوں لہٰذا جس نے فائر کیا ہے اس کا نام اس پرچے میں دیں مگر لڑکے کے والد نہیں مانے جس سے رانہ خاری کو جیل بھیج دیا گیا اگلے ہی دن رانہ خاری کے گن مینوں نے لڑکے کے والد کی ٹانگوں پر برست مار دیے جس سے ان کی ٹانگیں کاٹنا پڑیں اور اس واقعے کا پرچہ بھی درج انہوں نے نہیں کروایا اور رانہ خاری سے سلا کر لی سن دو ہزار نو میں رانہ خاری کے چھوٹے بیٹے رانہ حسن افتخار کا اپنے ہی گاؤں کے ایک لڑکے سے جھگڑا ہوا جس پر رانہ خاری کے گارڈ نے اس لڑکے کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا اس طرح رانہ حسن افتخار سولہ سال کی عمر میں پہلی دفعہ جیل گئے ان کو سزا سنائی گئی لیکن ایک سال بعد ہائی کورٹ سے زمانت پر باہر آگے رانہ خاری کی وجہ سے مدعیوں نے ان سے سلا کر لی اور کیس ختم ہو گیا سن دو ہزار گیارہ میں رانہ خاری کے گاؤں میں ایک پولیس مقابلہ ہوا جو کہ رانہ خاری کے مخالف سے پولیس کا تھا پولیس نے رانہ خاری سے ہیلپ مانگی اور رانہ خاری اپنے گارڈ کے ہمراہ پولیس کی مدد کے لیے وہاں پہنچ گئے مخالف نے جب رانہ خاری کو دیکھا تو ان کو برسٹ مارا مگر وہ بروقت کسی اوٹ میں ہو گئے اور گولیاں ان کو نہیں لگیں فائرنگ کا تبادلہ ہوتا رہا رانہ خاری کا مخالف چھت پر سے پولیس رانہ خاری اور ان کے گارڈز پر فائرنگ کر رہا تھا رانہ خاری کا گارڈ چھپتا چھپاتا پیچھے سے چھت پر چڑھنے میں کامیاب ہو گیا اور فائرنگ کر کے اس کو قتل کر دیا اس قتل کے بعد پولیس اس پولیس مقابلے سے منحریف ہو گئی اور انہوں نے موقف اختیار کیا کہ پہلے ہی ان میں فائرنگ ہو رہی تھی ہم بعد میں آئے ہیں لہٰذا یہ بندہ رانہ خاری نے مارا ہے رانہ خاری پر پرچا ہوا اور وہ جیل چلے گئے کیس عدالت میں چلا وہاں ثبوت پیش کیے گئے جو پولیس کے خلاف تھے جس کی بنا پر رانہ خاری کی زمانت ہو گئی سن دو ہزار تیرہ میں رانہ خاری نے اپنے علاقے سے نجائز فروشی ختم کرنے کا عزم کیا اور اس پر کام کرتے رہے سن دو ہزار چودہ میں ایک شخص ان کے پاس شکایت لے کر آیا کہ ایک شخص ان کی بیٹی کو تنگ کرتا ہے تو رانہ خاری نے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں تو اس شخص نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جس نے میری بیٹی کو چھیڑا ہے اس کے ہاتھ توڑ دیے جائیں رانہ خاری نے انویسٹیگیشن کروائی تو پتا چلا کہ وہ شخص نشا بھی فروخت کرتا ہے اور لوگوں کی عزتیں بھی اس سے محفوظ نہیں رانہ خاری کے گن مین اس پر تشدد کرنے گئے مگر اس شخص نے آگے سے فائرنگ کر دی جوابی فائرنگ میں وہ شخص مارا گیا اس واقعے کے بعد نہ صرف عزتیں محفوظ ہوئیں بلکہ علاقے سے نجائز فروشی بھی ختم ہو گئی سن دو ہزار سولہ میں رانہ خاری کے پاس ایک بیوہ کے مکان کا کیس آیا جنہوں نے قبضہ کیا تھا وہ باعثر لوگ تھے دونوں گروپس نے اپنا اپنا موقف بیان کیا فیصلہ مشکل ہو گیا آخر بات قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر کرنے کی ہوئی جس پر بیوہ رضا مند ہو گئی جبکہ وہ شخص جس نے قبضہ کیا تھا اس نے انکار کر دیا کہ وہ قرآن مجید پر ہاتھ نہیں رکھے گا لہٰذا وہ جھوٹا ثابت ہوا اس کو اس بات کا بڑا رنج تھا کچھ دن بعد اس نے رانہ خاری کی گاڑی پر فائرنگ کر دی اس وقت رانہ خاری گاڑی میں نہیں تھے جب رانہ خاری کو اس بات کا پتا چلا تو وہ اس کے گھر گئے اور اسے تشدد کا نشانہ بنایا جب رانہ خاری وہاں سے چلے گئے تو اس شخص نے اپنے گھر خود ہی فائرنگ کی اور پرچہ رانہ خاری پر درج کروا دیا رانہ خاری گرفتار ہوئے اور تھانے میں اس شخص نے رانہ خاری کو برا بھلا کہا اگلے دن وہ شخص قتل ہو گیا اس کے گھر والوں نے جیٹی روڈ بلاک کر دی جو پانچ گھنٹے بلاک رہی انہوں نے کہا کہ رانہ خاری نے اس شخص کو قتل کروایا ہے جبکہ رانہ خاری جیل میں تھے ان کے بیٹوں پر پرچہ ہوا مگر وہ بھی اس وقت دوسرے شہر یونیورسٹی میں تھے جبکہ ایک ملک سے باہر تھے جس کی وجہ سے کیس رفع دفع ہو گیا دو ہزار تیرہ کے الیکشن کمپین میں رانہ خاری کے علاقے کے حلقے میں نون لیگ کے ایمپی اے نے رانہ خاری سے کہا کہ ہمیں ووٹ دیں رانہ خاری نے کہا کہ ہم پی ٹی آئی جوائن کر چکے ہیں ان دونوں کی فون پر بات ہو رہی تھی جس سے دونوں میں کسی بات پر تل کلامی ہو گئی ان ایمپی اے کا کچھ دن بعد ان کے علاقے میں جلسہ تھا رانہ خاری نے پورے علاقے میں علانات کرا دیئے کہ کوئی شخص جلسے میں شرکت نہیں کرے گا اور جو جلسے میں شرکت کرے گا وہ رانہ افتخار احمد کا مخالف ہوگا اور ویسا ہی ہوا سوائے انتظامیہ کے جلسے میں ان کے علاقے کے لوگوں نے شرکت نہیں کی رانہ خاری پر پانچ دفع قاتلانہ حملے ہوئے جن میں دو دفعہ وہ گولیاں لگنے سے زخمی ہوئے تھے جبکہ تین دفعہ وہ محفوظ رہے سن دو ہزار سولہ میں ایک قاتلانہ حملے میں ان کو گولیاں لگیں یہ حملہ ان کے گھر کے پاس ہی ہوا تھا جس میں دس سے پندرہ مسلح افراد نے ان کی گاڑی پر فائرنگ کر دی اس وقت ان کی گاڑی میں چار افراد سوار تھے دو گارڈز ایک دوست جو گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے اور یہ خود تھے تین سو سے زائد راؤنڈ فائر کیے گئے اس قاتلانہ حملے میں گاڑی میں سوار تمام افراد کو گولیاں لگیں اس فائرنگ میں رانہ خاری کا ایک گارڈ ان کو گولیوں سے بچانے کی خاطر رانہ خاری پر لیٹ گیا تھا جبکہ رانہ خاری کو بھی گولیاں لگیں تھیں رانہ خاری نے اپنے گارڈ سے کہا کہ جوابی فائرنگ جاری رکھیں جبکہ ان کی گاڑی ایک قریبی نالے میں گر گئی تھی رانہ خاری نے اپنے بیٹوں کو فون کیا جو فوراً اسلحہ لے کر پہنچ گئے جبکہ پولیس بھی موقع پر پہنچ چکی تھی جو اب بھی فائرنگ سے حملہ آور موقع سے فرار ہو گئے زخمیوں کو حسبتال پہنچایا گیا اس قاتلانہ حملے میں چار لوگ قتل ہوئے جن میں دو رہگیر بھی شامل تھے جبکہ رانہ افتخار اور ایک گارڈ بچ گئے جبکہ گارڈ کو پوری بازو میں برست لگا تھا جس سے اس کی بازو ناکارہ ہو گئی مگر افتخار خاری نے انہیں علاج کے لیے بیرون ملک بجوایا جہاں ان کا علاج ہوا اور وہ صحت یاب ہو گئے دوسرا قاتلانہ حملہ ان پر سن دو ہزار سترہ میں گجران والا کچیری کے باہر ہوا جس میں ان کو دل کے ایک انچ اوپر گولی لگی یہ حملہ کالج کے سٹوڈنٹس کے روپ میں حملہ آوروں نے کیا تھا اس حملے میں بھی رانہ خاری زخمی ہوئے مگر بچ گئے تھے رانہ خاری اپنے محافظوں اپنے ساتھ چلنے والوں کا بہت خیال رکھتے ہیں یہی وجہ تھی کہ ان کے گارڈز ان کے لیے ہر طرح کا قدم اٹھانے کے لیے تیار رہتے ہیں اس کے علاوہ علاقے میں جس کو بھی ان کی مدد کی ضرورت ہوتی تھی وہ ان کی مدد کرتے تھے اس علاقے کے دو گورنمنٹ سکولوں کی امارتیں رانہ خاری نے خود بنوائی تھی رانہ خاری کی سیکیورٹی میں اب تیس مسلح افراد شامل ہیں جبکہ چار افراد ان کے سارے معاملات دیکھتے ہیں جن میں ان کے دو بیٹے رانہ حسن، رانہ ناصر، جبکہ دو بھانجے، رانہ آسم اور رانہ نمان شامل ہیں اب ان کی اپنے علاقے میں تین گروپوں سے صلاح ہو چکی ہے اور ایک گروپ علاقہ چھوڑ کر جا چکا ہے طاقت کا نشاہ، سیاسی مخالفتیں، چدراہت اور ایسے اناثر ہیں جو انسان سے اس کی سمجھ بودھ چھین لیتے ہیں انسان کی میں وہ چیز ہے جس سے وہ بڑی سے بڑی دشمنی میں بھی کود پڑتا ہے وہ یہ چیز بھول جاتا ہے کہ اس کی میں اس کی آنے والی نسلوں کو کس عذاب میں مبتلا کر دیں گی یہ دشمنیاں جس میں کئی کئی افراد قتل ہو جاتے ہیں بعد میں ان کے خاندانوں کا جو حال ہوتا ہے یہ صرف وہی جان سکتے ہیں جو اس میں سے گزرتے ہیں اپنے پیاروں کو کھونے کا دکھ صرف وہی سمجھ سکتے ہیں جو اپنے پیاروں کو کھوتے ہیں جرم کی دنیا کسی کو معاف نہیں کرتی اسی لیے آجزی اور درگزر کا حکم دیا گیا ہے اور اسی وجہ سے غصہ حرام قرار دیا گیا ہے ہمیں اپنے اندر برداشت پیدا کرنی چاہیے اور ایسی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے جو کسی دشمنی کا باعث بنے میرا مقصد نوجوان نسل کو جرم کی دنیا سے بچانا ہے جس میں واپسی کا راستہ نہیں ہوتا اور زلت اور رسوائی ہی اس کا مقدر بنتی ہے ہمارا معاشرہ ایسی بے شمار درد بھری داستانوں سے بھرا پڑا ہے جس میں دشمنیوں کی وجہ سے خاندانوں کے خاندان اجڑ چکے ہیں جن میں سے بہت سے لوگ قتل جبکہ قاتلوں سے جیلیں بھری پڑی ہیں قتل کو ایک لمحے کا پاگلپن قرار دیا گیا ہے قتل کے پیچھے نفسیاتی عوامل بھی ہو سکتے ہیں اور کسی خطے کی روایات بھی اس ایک لمحے کے پیچھے کوئی حادثہ واقعہ یا کوئی اور ہی ڈراما ہوتا ہے جس کے اثرات اندری اندر کام کر رہے ہوتے ہیں زندگی ایک بار ملتی ہے لہٰذا اچھی اور شرافت بھری زندگی گزارنی چاہیے اور دوسروں کے کام آنے کی کوشش کرنی چاہیے میری تمام والدین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دیں اور ان پر کڑی نگاہ رکھیں تاکہ وہ اچھے اور شریف انسان بن سکیں اور ملک پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کر سکیں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی میرا چینل نمان کھو کر سبسکرائب لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اللہ حافظ